سلام علیکم آج ہم لوگ جماعت دو اسلامیات پڑھیں گے باب نمبر دو پڑھیں گے اور اس کی مرش کریں گے ایمانیت و عبادات علف ایمانات علف آسمانی کتب اور فرشت سے ایمان کے بنیادی ارکان میں اسمانی کتابیں اسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان بھی شامل ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنے خاص بندوں پر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اپنے جن بندوں کی طرف اللہ تعالی نے اپنی کتابیں نازل کی انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں ہم ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَدْلِكَ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آف حتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آف حتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا آئیے جانئے آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے چار آسمانی کتابوں کے نام اور جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایے گی ان کے نام یہ ہیں دورات مقدس حضر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی دورات مقدس حضر دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل مقدس حضر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تمام آسمانی کتابوں کا مقصد لوگوں کی حضائط اور اہنمائی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ تمام انسانوں کے لئے حضائط کا سرچشمہ ہے اس کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی اس لئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات مطابق قرآن مجید کے تعلیمات کے مطابق اپنی زنگی گزاریں پرشتوں پر احمان لانے کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھ جائے کہ پرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں اور ہر واقع اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آشارت فرمایا ہے والملائکت یسبیحونا بحمد ربیم اور پرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں چار مشہور فرشتوں کے نام اور کام یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرے انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام جانداروں کی روح پبست کرنا حضرت میکائل علیہ السلام تمام جانداروں کے لئے رسک اور بارش کا انتظام کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام قیامت سے پہلے سور پھوٹنا پرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں مثلا ہوایں چلانا بارش پرسانا اور دن اور رات کو باری باری لانا وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے سب کام کرتے ہیں ہمیں بھی چاہئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور تمام احکام مانے تاکہ ہاں اس کے پر بردار بندوں میں شامل ہو سکے مشک درست جواب کا انتخاب کریں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تین چار پانچ چھین چار آخری ارہامی کتاب ہے زبور انجیل قرآن مجید تورات قرآن مجید قیامت تک حضائیت کا سرچشمہ ہے انجیل قرآن مجید زبور تورات قرآن مجید کرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بٹی سے آگ سے دور سے ہوا سے دور سے کرشتوں کے سردار ہیں حضر جبرائیل علیہ السلام حضر اسرپیل علیہ السلام حضر میکائل علیہ السلام حضر جبرائیل علیہ السلام حضر جبرائیل علیہ السلام ہر وقت عبادت پہ مصبوک رہتے ہیں انسان پریشتے جنار نباتات پریشتے پولی جگہ پور کریں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ڈیش کے لیے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی رہنمائی کے قرآن مجید ڈیش کا سرچشمہ ہے حضر ایت جن انبیاء اکرام علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی انہیں ڈیش بھی کہتے ہیں رسول در جزئی سوالات کے جواب دیں اللہ تعالیٰ نے انہامی کتابیں کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہامی کتابیں نازل کی آخری آسمانی کتاب کس رسول پر نازل ہوئی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی چار ارہامی کتابوں کے نام بتائیں تورات جبور انجیل قرآن مجید فرشت اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے فرشت اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے چار مشہور فرشتوں کے نام اور کام بتائیں چار مشہور فرشتوں کے نام اور کام یہ ہیں حضر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا حضر ازرائیل علیہ السلام تمام جانداروں کی روح قبض کرنا حضر میکائل علیہ السلام تمام جانداروں کے لیے رزق اور بارش کا انتظام کرنا حضر اسرپیل علیہ السلام قیامت سے پہلے سور پھوٹنا رشتے سب کام کس کے حکم سے سر انجان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے سر انجان دیتے ہیں سبق میں دیئے کہ رسولوں کے نام کو ان پر نازل ہونے والی کتاب سے ملائیں حضر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید حضر دعود علیہ السلام مقدس زبود حضر عیسیٰ علیہ السلام مقدس انجیل حضر موسیٰ علیہ السلام مقدس دورات کالیم ملائیں دشتوں کے نام کو ان کے متلکہ کاموں سے ملائیں حضر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پرغام پہچانا حضر میکائل علیہ السلام رزق و بارش کا انتظام حضر اسرائیل علیہ السلام موت دینا حضر اسرافیل علیہ السلام قرآن مجید میں قرآن مجید کے مزید تین کاموں کو تلاشی کریں ناموں کو تلاشی کریں اور چارٹ پر لکھیں رنگ بھریں آپ نے ان میں خوبصورت سے رنگ بھرنے ہیں جیسے کہ اس طرح آپ نے بھرنے ہیں درجہ ضائل میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو کام فرشتے کرتے ہیں ان میں رنگ بھریں آپ نے ان میں رنگ بھرنے ہیں جیسے کہ یہ رنگ بھرے ہوئے ہیں اسازہ کی مدد سے چار مشہور فرشتوں کے نام اور کاموں پر مشتمل چارٹ بنائیں چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام حضر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیائے تک پہنچانا حضر میکائل علیہ السلام رسکو اور بارش کا انتظام کرنا حضر اسرائیل علیہ السلام تمام جانداروں کی روح قبض کرنا حضر اسرافیل علیہ السلام قیامت سے پہلے شروع کرنا حضر اسرافیل علیہ السلام کیامت سے پہلے شروع کرنا تینک کیو پیس سبسکرائب مائے چینل موسیقی